گا میں کی ہے اور کسی شعبی کی قستاخی کو میں اپنا نہ عقیدہ سمجھتا ہوں نہ میرے حتابرین کا یقیدہ ہے اور نہ ہی میرے شہر کا یقیدہ ہے مجھے کبھلا شاہد شاہد علی عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ مزرز lam Secretцы آپ نے حضور جورہ ملد کی بیعت کیوں کی ہے کوئی اکرامت دیکھ کے میں نے کہاں نہیں法ی عقیدہ دیکھ کے میں نے اپنی شہر کی بیعت عقیدے پر کی ہے اکرامت پر نہیں کی ہے یہ علامہ فراہی صاحب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی چونکہ میرا ایک اپنا مداج ہے کہ مولا کائنات کی میں شاند بیان کرتا ہوں مسئیبت یہ ہے کہ میں خاندان کے لحاظ سے نصب کے لحاظ سے علی کا بیٹا ہوں حضرتی مسئیبت نہیں ہے جس بات کے لحاظ سے صدیق اکبر کا اقلام ہوں میری یہ مسئلہ ہے کہ میں مولا کائنات کی شاند بیان کرتا ہوں جس پر لوگ اتراز کرتے ہیں یہ ایسا ہے ایسا ہے میں نے اپنے شہد کی بہت اسی بنیاد پر کی تھی علامہ فراہی صاحب اور جناب صاحب محمد عبیر محمد صاحب محبوبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تمام علماء اکرام کو اس میں میں نے مزاد پہلے بھی کی تھی کہ میرا قیدہ وہ ہے جو میرے شہد کا ہے حضرت بن معاویہ کے بارے میں نہ پہلے امک مزور تھے نہ آج یا نائندہ ہے اس پر میں نے تعریر کر دیا ہے کہ ہمارا قیدہ ان کی بارگاہ میں کبھی بھی کم مزور نہیں ہوا شہداد بیٹے آپ میرے بیٹے ہیں دستگیر شاہ جی میرے بیٹے ہیں یہ دیا شاہ صاحب کے دماد ہیں یہ ان کے گھر میری بیٹی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جب آپ نے باہت سنے تھی آپ دونوں کو چاہیے مجھ سے فون کرتے رابطہ کرتے اس سے میں امزاد کرتا امزاد میں نے مسجد میں کار دیتی مکہ میں کار دیتی اب کیونکہ تریر ہو چکی اعلان ہو چکا میں نے مبارکیں بھی لے لی اسی پر پبند ہوں اسی پر پبند رہنا ہے جو کہ اعلی سن کا یقید ہے کس چلیں گے اللہ اکھر یا رسول اللہ علامہ فراشی صاحب نے جب آپ نے دیا ہے کہ جو باقی لوگ شعبہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں آپ کی رائے نمائی میں ان سے بھی بات کی جائے یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ میں ساتھ چلیں گے سب چلیں گے نہیں یہ کہلے یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ جو آدمی شعبہ کی گستاخی کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو میں لامہ صاحب کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں کیونکہ ہم اہل سنت ہیں ہم شعبہ کے غلام ہیں کسی شعبہ کی بیدوی نہیں کرتے آپ پینل کے سامنے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ لامہ صاحب میرے ساتھ جائیں گے جس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ فلاہ آدمی شعبہ کا غلام ہے میں ڈرنے والا تو ہوں نہیں میں اس کے گھر چلا جاؤں گا اس کے پاس چلا جاؤں گا لامہ صاحب میرے ساتھ چلیں اس آدمیوں کہیں بھائی شعبہ کی بیدوی نہیں کرتے اگر تو کرتا ہے تو بہتر ساتھ کوئی شتہ نہیں ہے بلکل یہی بات ہے بہتر شعبہ کی گستہ نہیں ہے نہ ذاتی نہ جماعتی سمجھ کرتی اب میرے ساتھ دعا کرنے تو بہتر ہے جو کہ کھانا آپ کا تیار ہے میں نے تحریر پڑھ دیا ہے کافی ہے یہ جمعہ میں نے جو پڑھا ہے یہ تحریر سمجھ پڑھ کر ہے یہ تو یہ بولی میں ملا کام ہے بار بار یہ بات کرو میں نے تحریر کر دیا سین کر دیا آپ کو بتا دیا میں نے ذرا نہیں کیا کیوں جی قبلہ مفتی صاحب اس لیے میں نے یہ جمعہ کہا اور اس بندے کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے جو شعبہ کا گستہ ہے جو اہلِ بیت کا گستہ ہے اس لیے ذرا مفتی ہے یوں مزاری صاحب آپ فرمائیں میں شاہ صاحب قبلہ آپ کا مشکور و ممنون ہوں سب سے بڑا اس مسئلے میں جو سواب ملنا ہے کرنڈ جانا ہے وہ عارف کو ندیم کو جانا ہے آج کی مجلس کا اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی سواب ہے اور یقین ہے اگر بارگاہ صاحب میں اس کا کوئی فیلان ہے اور یقین ہے تو یہ سارے کا سواب جو ہے وہ عارف آدم بھائی کو وہ میرا بیٹا ہے بھائی تو میں اسے آپ بولی تو بلتا ہوں نا تو ندیم کو یہ دونوں آدمی جو ہیں یہ سواب کے مستحق ہیں ماشاءاللہ آپ کا آنا راشی صاحب میرے بھائی ہیں بڑے پیارے ہیں اسے میری محبت رہتی ہے کاری صاحب جو ہے یہ میرے پروسی ہیں ہمارے ان کی گاؤں کٹھے ہیں آپ کو میں پہلے اذکار دیا کہ آپ نفیس آدمی ہیں نفیس ترین آدمی ہیں آدمیت میں جو عالم تو آپ ہیں لیکن آپ نفیس ترین ہنسان ہیں اس لیے میرے دلے میں آپ کی محبت ہے مفتی صاحب تشریف لائے ان کے ماموں میں یار ہے جگری یار ہے جب آج پہ مونے گو دن میرے پہ ٹھارتے ہیں وہ جب پاہ فضل جو تو وہ کٹھے ہم سبر کرتے ہیں تو شہزاد صاحب زادہ خرام دستقین یہ دونوں میرے بھائی ہیں اور پیر افضل شاہ جی میرے چھوٹے ویر ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں ان کا بڑا کردار ہے اس معاملے میں اور آپ جو ہیں ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں مفتی صاحب عظیم باپ کے بیٹے ہیں اور یہ چھوٹے تھے جب میں دعا بڑے ہو گئے ہیں اور عظیم ترین انسان ہیں اللہ تعالیٰ اس پینل کو یہ جتنے بچے یہاں کام کر رہے ہیں یہ سارے پہلے میرے پاس رہتے تھے یہ سب میرے جاننے والے ہیں ڈی ایم کی پوری اپنا ڈی ایم بولتا ہوں مسلم اممہ کے پوری ٹیم کے لیے دعا گو عارف کے لیے دعا گو ندیم کے لیے دعا گو اور پورے احباب کے لیے دعا گو اور جتنے میرے ناظرین میرے جتنے والے ہیں جو میرے فانور ہیں مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی اقیدہ ہونا چاہیے جو میرا ہے ایک مرتبہ پھر نا مجموعی طور پر تو سر صحابہ کی بات ہو گئے یعنی خصوصاً میرے محبیہ رضی اللہ کے بارے دیکھو حضرت امیر محبیہ میرے باپ نے صلاح کیا ہے امام حسن نے صلاح کیا ہے ہم اپنے طرح سر باپ کے بیٹے ہیں جس کے ساتھ باپ نے صلاح کیا بیٹا کون ہے جو باپ کے صلاح پر اتراز کریں جو اپنے باپ کا ہے وہ باپ کی بات پر اتراز نہیں کرتا اور ہم اس قرآن دان کے وعدہ باپ کردے ہیں نبادے بیٹے ہیں تین کی فائد کا وعدہ مولا علی کے حسن آقا حسین نے ہے ہم حسین کے بیٹے ہیں ہم اپنے باپ کا وعدہ کیسے پر سکتے ہیں یزیر کے بارے میں کوئی کوئی کلے سے بات آ رہی ہے ہمارا لیکن حضرت احمد معاویہ کے ساتھ ان کی سلے ہماری بھی سلے سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین حضور محضی صلی اللہ علیہ الرحمن وزوان کا ایک شیئر یاد آ رہا ہے سیزادے ہیں وہ بھی کیسے شریف کے حضرت شاہ السلام کے والد کے گرامی فرماتے ہیں بدنامی عشق میں عزت ہے بدنامی عشق میں عزت ہے بدنامی عشق میں عزت ہے رسوائی نشانے سیادت ہے میرند خراباتی نہ بنو تو سید میرا نام نہیں ماشاء اللہ آخری دو منٹ ہے میرے پاس تین منٹ ہے ایک میرے لیے ہے ایک حضرت قبلہ کاری صاحب کو پیش کرتا ہوں اور ایک پھر حضرت کو پیش کروں گا آخری کومنٹ ٹھیک ہے الحمدللہ بہت اچھی گفتگو ہو گئی ہے اور آج تمام حل سنت و جماعت خوش ہے اور شاہ صاحب کو ہم دوبارہ پھر مبارک پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت فرمائے اور آج کا جو یہ پروگرام ہوئے نا اس سے بہت سارے لوگوں کو نصیحت ہوئی ہے آئندہ لوگ بولنے میں احتیاط کریں گے بے شاکر بے شاکر کیونکہ جب ایک مرتبہ ایک معاملہ سامنے آتا ہے تو ان کو بھی خبر ہوگی کہ اگر ہم نے بھی غلطی سے کوئی لفظ بولا تو ہماری بھی گرفت ایسے ہی ہوگی کوئی اہلِ بیعت کی بیعت بھی کرے گا ہم اس پر بھی اسی طرح ہی بولیں گے صحیح حضرت عمیرِ مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو صحابی ہونے کے حسیت سے چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے برادرِ نسبتی بھی ہیں سرکار کے وہ صحابی بھی ہیں کسی بھی صحابی کے بارے میں اہلِ بیعت بھی سے کسی کے بارے میں کوئی بھی بولے گا ہم نہیں خموش ہوگے ہم اسی طرح ہی بولے گے جیسے آج بولے گے سبحان اللہ آخر یہ ایک مردت کو حضرت ایک گھنٹہ سمجھ کر آپ کو شرشات فرمائے میں بس یہ عرض کروں گا کہ جہاں یہ ماشاءاللہ اہلِ شاہ صاحب نے فرق دیلی کہ میں وہاں بولٹن مسجد کے سید عرفانی میاں صاحب ان کا شکریہ ادا کرتو جن کی جرت نے یہ آج کم از کم بسل کے آہلِ سنت کے لیے اس کی تائید کرتے ہیں اور سارے اجتماع نے اگر وہ نہ بولتے تو آج یہ حالت ہوتی نہ نہ ہی گلتی کا کوئی احساس کرتا جہاں حضرت کو مبارک بات دے رہے ہیں ہم خوش ہیں وہاں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں بہت شکریہ حضرت محقق برطانیہ زفر محمود فراشی